مریم نواز کی پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کٹ کریں کٹ کریں پھر اس کے اوپر دیس چسپ آپ کو کومنٹس بھی دیتے ہیں اس کا جواب بھی جاتے ہیں مریم صاحبہ کو بات سنیں توشہ خانہ کی جب آپ نے گھڑی کی بات کی توشہ خانہ سے قانونی طور پر جو آپ کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق کوئی چیز خریدنا پیسے جمع کر آکے جو پرسنٹیج حکومت پاکستان نے مقرر کی ہو اس میں کوئی غلط بات نہیں اب وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے لینا چاہیے لینا چاہیے وہ ایک الگ بحث لیکن توشہ خانہ سے چیز چوری کرنا وہ جرم ہے لیکن نائنٹیز میں لیوی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیر ہو رہی ہے نائنٹیز میں لی گئی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیر ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گلانی صاحب کے میرے خیال ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوئے اور یہ آپ کی ہے یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں جو پرسینٹیج ہے وہ پیک کرے گاڑی دوزار آٹھ نہیں تھی اس کو گاڑی دوزار آٹھ نہیں تھی یہ کس نے بتایا آپ کو گاڑی دوزار آٹھ نہیں تھی رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی دوزار آٹھ نہیں تھی لیکن آپ ایک سیکنڈ ترے اس کو کٹیں نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے سنو نہیں ممانیت ہے گاڑیاں الاؤڈ نہیں گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپور بریم صاحبہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی رولز کو دوزار آٹھ میں ریلیکس کیا گیا یوسف رضا گلالی صاحب نے نوازشوی صاحب کے لئے ریلیکس کیا اور انہوں نے آصف علی زداری صاحب کو بھی نہیں نہیں ڈال انہوں نے آصف علی زداری صاحب کو بھی تین گاڑیاں دی آپ کو ایک آنسٹ بات بتاں آپ چیک کر لیجئے گا ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اس کے اندر مریم صاحب جو پچھلے آٹھ دس ماہ سے جو انہوں نے رولا ڈالا ہو بلکہ ایک سال سے رولا ڈالا ہویا ہے کہ توشہ خانہ توشہ خانہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا ریکارڈ جو آن اٹیسٹیڈ انہوں نے پبلک کیا تھا اس کے اندر وہ گاڑیاں بھی ہیں جو انہوں نے پانچ پانچ چھے چھے لاکھ میں بی ایم ڈبلیوز اور لیکسز گاڑیاں جو آٹھ آٹھ دس دس کروڑ جس کی قیمت ہے وہ بھی ان لگوں نے لی ہوئی ہے اور مریم نواز نے تقریباً پانچ سے سات گھڑیاں بھی لی ہوئی ہیں نواز شریف نے بارہ چودہ گھڑیاں لی ہوئی ہیں زداری صاحب نے گھڑیاں لی ہوئی ہیں یوسرزہ گلانی نے اور ان سب کو جو فائدہ پنچھا لی کے لیے دو ہزار آٹھ کے اندر اس کے اندر بل کے اندر ترمیم کر کے ان سب کو یہ گاڑیاں دی گئیں ان کو فری آف کاس دی گئیں ایک چیز اگر دس کروڑ کی ہے وہ آپ کو کوئی بندہ دو لاکھ میں دے دے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور ابھی یہی رولہ جو مریم نواز کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ خود اندازہ لگائیں یہ کس طرح ایک منجمنٹ کر کے یہ سارا انٹریبو دیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ خود سارے چیزیں جو بھونے والی ہوتی ہے وہ پبلک کرواتے ہیں باقی چیز اگر ریجیکٹ کروا دیتے ہیں مطلب ان کی کیفیبلٹی نہیں ہے یہ انٹریبوز نہیں دے سکتے ان کے بس نالیج ہی نہیں ہے آج بلال بھٹو صاحب جو پچاس سال پاکستان کا کانسٹیوشن انہوں نے دفن کر کے رکھ دیا ہے وہ آپ کا دادہ دینوں نے کانسٹیوشن زلفقالی بھٹو صاحب نے بنایا تھا اور آج اسی کا پوتا تقریر کارہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر مگر موبائل سے دیکھ کر اندازہ لگائیں قادی فائیسہ کی اوپر آتے ہیں قادی فائیسہ صاحب نے جو آئی تقریر کیا ہمارے لئے قابل اعترام ہے جسٹس ہے آنے والے چیف جسٹس اور پاکستان ہے لیکن ان کو کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح باتیں نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن جو تقریر کی گئی ان کے سامنے ایک بندہ وہ جس کے اوپر فرد جرم آئید ہونی تھی لیکن اس کو وزیراعظہ بنا دیا گیا ایک شباز شریف صاحب کی تقریر تھی دوسری تقریر تھی صدر عاصف علی زرداری صاحب کی تقریر تھی وہ زرداری جو منی لانڈر کا بادشاہ کلاتا ہے جس کو منی لانڈر کے اوپر جس کے اوپر کتابیں لکھیں گے یہ برونے ملک کے اندر یہ کس طرح کرپشنز کرتے ہیں اس نے تقریر کی اور پھر قادی فائیسہ صاحب نے تقریر کی اور بیٹھے بھی بالکل فرنٹ سیڈز ان کے ساتھ بیٹھے ہو تھے اگر آپ نے جانا بھی تھا تقریر کرنی بھی تھی تو آپ جہاں ویٹنگز بیٹھے ہوتے ہیں جہاں دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بیٹھتے اور وہاں پھر تقریر کے لیے آ جاتے کوئی حرج نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ باقی تمام جس سے سائیبان کبلانا چاہیتا اگر آئین کی گورلن جبلی تھی تو سب سے پہلے ٹی جس سو پاکستان عمر اطاب مندیال صاحب کو بلانا چاہیے تھا جو آئین کے رکھوالے ہیں جو اس وقت ٹی جس سو پاکستان ہے جو اس وقت آج آخری دن ہے اور آج ان کا رگڑا بھی نکلنے والا ہے یوسف سرودا گلانی کی طرح شباز شریف کا بھی بلاور بھٹو کا بھی ان کی ساری کیابنٹ کا بھی ان کے سامنے تقریر کی جا رہی ہیں ہمارے جو جسٹس صاحب انہوں نے کہا کہ آرٹیکل نائنٹین جو کانسٹوشن و پاکستان کا انلیمٹیڈ اخترار دیتا ہے ایکسپلیشن آف سپیٹ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں اس کی اوپر رہنے نے بہت واضح کی لیکن یہی برداتے ہیں آپ جسٹس صاحب کہ کیا اس وقت پاکستان کے اندر کانسٹوشن و پاکستان رائد ہے کیا آئین پامال نہیں کیا جا رہا جو شخص بولتے ہیں جس آرٹیکل کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا اس کی پامالی کی اوپر ہر شخص کو نہیں اٹھایا جا رہا یہ بھی کائنی آپ اس کی اوپر بھی نظر ثانی کر لیتے آپ بتاتے کہ آرٹیکل ٹو 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 کیا کہتا ہے جب وقت سے پہلے اسمبلیاں تعلیل ہوتی ہیں تو بیفور نائنٹی ڈیز اس کے الیکشنز ہونے ہوتے ہیں اور چودہ دن کے اندر اندر الیکشنز کے ریزیلٹ اناؤنس ہوتے ہیں آپ بتاتے جو اس وقت حکومت جسو پاکستان کے پر کٹنے کوشش کر لی ہے کہ آرٹیکل وان نائنٹی وان ہمیں کیا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی روس اور ریگولیشنز کے اندر اور کوئی بندہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتا آپ انہیں بتاتے کہ آرٹیکل ٹو زیرو فور کیا ہے جس کے اوپر کنٹیمٹ آف کورٹ لگا کر چیز سو پاکستان وزیراعظم شباز شریف کو نحل کر سکتے ہیں آپ انہیں بتاتے کہ آرٹیکل ٹو زیرو نائن کیا ہے جس کے اوپر آپ سپریم جیوڈیشن کونسل کے اوپر چیز سو پاکستان کی خلاف ریفرنس بھیج رہے ہیں یہ تصریح آپ ان کے سامنے کرتے ہیں آپ انہیں بتاتے کہ نہیں میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں میں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کے ہاتھ میں آئین پاکستان کی کتاب بھی تھی لیکن آپ اس کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر سکے محضرت کے ساتھ اور اگلی ویڈیو کو انظار کریں چینل سبسکرائب کریں